اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ سب لوگوں کافر سے ویلکم کرتی ہوں ہلگرین سیکنڈر سکول ہندوارا کی یوٹیوب چینل پر اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیرت سہوں گے بچوں الحمدللہ اب ہمارا جو ایسی ون اگزامنیشن تھا وہ بھی مکمل ہوا اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہوگی اس اگزام میں تاکہ اچھے نمبرات لے کر آپ پاس ہوں گے تو چلیے بچوں اب ہم پھر سے اپنا کام شروع کرتے ہیں اپنا ڈیلی ورکی یہ شروع کرتے ہیں یعنی پڑھائی کا لکھائی کا سکھنے کا سکھانے کا تو چلیے آج ہم کیا سکھیں گے جملے اس کا مطلب اب آپ کون سی بک کھولنی ہے اردو کتاب کھولنی ہے تو چلیے آپ اپنی اردو بک کھولیں گے سفہ نمبر تیز پر اپنی اردو بک اینڈ گو ٹو دی پیج نمبر ٹوائنٹی تھری آج ہم سکھیں گے جملے یعنی ایک تو ہم سکھیں گے جملہ ہوتا کیا ہے اور کچھ جملوں کی مشک بھی کریں گے بچوں جیسے آپ نے شروعات میں سکھیں حروف یعنی جو اردو لینگویج ہے اردو زبان ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے حروف یعنی علف سے لے کر بڑیئے تل جو بھی حروف ہے ان کو حروفی تہجی کہتے ہیں حروفی تہجی بھی سکھیں پھر آپ نے ان حروف تہجی کا جوڑ بھی سکھا توڑ بھی سکھا یعنی جب ہم حروفی تہجی کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے لفظ کسے کہتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ حروف ملتے ہیں آپس میں تو وہ ایک لفظ بنتا ہے اسی طرح جب ہم دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملاتے ہیں تو ایک جملہ بن جاتا ہے یعنی جملہ ہم ایک ہی لفظ کو نہیں کہتے ہیں جب ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گی تب بھی ایک جملہ بنتا ہے تو جملہ میں کتنے الفاظ ہونی چاہئے دو یا دو سے زیادہ ایک ہی نہیں ہونا چاہئے تو چلے میں آپ کو جملہ جملہ کی جو ڈیفنیشن بولوں گی آپ وہ یاد رکھیں گے جملہ کسے کہتے ہیں جو جملہ ہے کسے کہتے ہیں یعنی جملہ کچھ ونان یل ز لفظ یا دائے خود زیادہ لفظ اسے پانوین رلالامان چھ تاکہ سبائن دی اکھ مکمل میننگ تہچمانہ جملہ تو جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں تو وہ ایک جملہ بناتے ہیں تو ان شارڈ ہم جملہ کی ڈیفنیشن اس طرح دیں گے الفاظ الفاظوں کا مجموعہ جو مکمل مانے بناتا ہو الفاظوں کا مجموعہ جو مکمل مانے بناتا ہو یعنی combination of words which make a complete sense یہ جملوں کا ایک گروپ sorry یہ الفاظوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو مانے دیتا ہو تو چلے اب ہم کچھ یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں اب ان کی ریڈنگ کریں گے ان کو مزباندانی کریں گے اور ان کی لکھنے کی بھی پریکٹس کریں گے سب سے پہلے کونسا جملہ ہے رب سے ڈر رب یعنی ہمارا پروردگار ہمیں صرف کن سے ڈرنا چاہے اللہ سے رب سے اپنے پروردگار سے اسے سے ڈرنا چاہے ان کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے خوف ہم کیسے رکھیں گے اپنے دل میں اللہ کا یعنی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے چوری نہیں کرنی چاہیے ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے گالی گلوچ نہیں کرنی چاہے ان سب چیزوں سے فرحیز کرنا چاہے جو ان سب چیزوں سے فرحیز کرے گا وہی اللہ سے ڈرتا ہے رب سے ڈر دوسرا سنٹنس اس میں کتنے کتنے الفاظ ہیں ایک دو تین ناک صاف کر اس میں بھی تین الفاظ ہیں ناک صاف کر تین الفاظ ہیں یعنی ہمیں اپنی ناک صاف کرنی ہے دیکھو یہاں پہ ایک بچہ ہے یہ پانی سے نل کھوڑ کر پانی سے اپنی ناک صاف کرتا ہے ہم رومال سے بھی ناک صاف کرتے ہیں گندی ناک نہیں رکھنی چاہیے گوڈ مینر ہے گوڈ مینر کیا ہے کہ ہمیں ناک صاف رکھنی چاہیے دوست تیسرا سنٹنس کیا ہے تیسرا جملہ خط لا خط بولتے ہے لیٹر کو جب پہلے پہلے موبائل فون نہیں تھے تو ہمارے رشتدار ہمارے دوست ہمیں کس طرح اپنی بات بتاتے تھی خط بیج کر یعنی ہمارے گھر خط آتا تھا لیٹر آتی تھی تو خط لا یعنی لیٹر لا اس میں دو الفاظ خط اور لا چوتھا بازار جا بازار جا بازار بولتے ہیں مارکیٹ کو جا منز گو بازار جا یعنی مارکیٹ جا ہم مارکیٹ جاتے ہیں چیزیں کھرینے کے لیے سبزی کھرینے کے لیے فال کھرینے کے لیے کچھ بھی چیزیں کبڑے کھرینے مارکیٹ جاتا ہے چیزیں کھرینے کے لیے دادا کو دوا دو اس میں چار الفاظ ہے چار الفاظ سے یہ جملہ بنا ہے یعنی دادا جو ہے ہمارے گرین پا ہے ان کو کیا دینا ہے آپ کو دوائی میڈیسن یعنی گرین پا کو میڈیسن دو تو کون ہے جب آپ کسی کو نہیں جانتے ہو تو وہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ ان سے پوچھتے ہو کہ آپ ہے کون تو کون ہے اس میں بھی تین الفاظ ہے تو کون ہے اب لاسٹ والا سینٹنس ہٹ مت کر یعنی جب آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو آپ اسے بولتے ہٹ مت کر چل ہٹ پیچھے میرے ساتھ مت کر کچھ ہٹ مت کر ہٹ مت کر اس میں بھی تین الفاظ ہیں چلیں پھر سے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں رب سے در اب آپ اسی طرح یہاں پہ لکھنا ہے رب سے در در ناک ساف کر یہاں پہ بھی ایسی طرح لکھنا ہے اس کرنا ہے ناک ساف کر جو یہاں پہ لکھا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس طرح یہ سینٹنس آپ یہاں پہ لکھنا ہے یہ جملہ اس لائن میں لکھنا ہے رب سے ڈر ناک ساف کر خط لا بازار جا دادا کو دوا دو تو کون ہے ہٹ مت کر یہ تھے آج کے جملے جو آپ نے سیکھے اب آپ کو کرنا کیا ہے ایک تو آپ کو یہ یہاں پہ بھی لکھنا ہے اسی طرح جس طرح میں نے دکھایا دوسرا کام کیا ہے آپ کو یہ سارے سنٹینز زبانی یاد کرنے ہیں ان کو زباندانی کرنی ہیں آئی بات سمجھ میں چلے بچوں اپنا خیار رکھے گیا پھر ملیں گے اگلے دن اللہ حافظ and take care پھر ملیں گے